جنسا جی ٹونٹی کی ویڈک پہلے ہوئی تھی اور اب وہاں پہ جنسا میس ورلڈ کا کمپیٹیشن ہے وہ سیونٹی ون وہاں پہ ہونے والا ہے وہاں پہ ڈویلمنٹ اور یہ میریوں کے ساتھ میں کشمیری ہوں اچھا کشمیر کا رہنے والا ہوں کون سے علاقے سے میں نکیال کا ہوں ساچھ بتائیے کوٹلی کی سائٹ کے کشمیریوں کو ابھی پتہ چال گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیوں یہ لوگ اپنے ملک کہ نہیں ہو سکتے تو ہمارے کدھر ہوں گے ابھی آپ کو پتہ چودہ گاس والے دنی کشمیری نے کیا 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 آگے چودہ گاس بناتے تھے اب ہی انہوں نے سیاہ دن بڑھایا کیوں بنایا اچھا وہاں پہ جنڈے لگے ہوئے تھے پاکستان کے جو بسز یہاں سے جاتی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہوتھ اتا رہے ہیں اچھا انہوں نے پیٹ عمران ہان کے جو جنڈے تھے انہوں نے ہوتھ اتا رہے ہیں انہوں نے کہا اس نے یہ جو ہمارا وکیل بنے ہوتھ اتا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب وہ چیز آہستہ سے ختم ہو رہی ہے بھائی یہ مجھے تو لگتا ہے یہ جو پاکستان ہے یہ بھی مقبوضہ بن جائے گا یہ تو ہم سیرو جا رہے ہیں ان کے حساب سے وہ کہاں کہ کہاں چلے گئے ہر ہلے ہاتھ سے سپورٹ دیکھ لو ان کی بجلی کے ویسے بھی ہر چیز سے ہم پیچھے رہے ہیں میرے خیال سے ادھر آپ سعودیہ میں رہے ہیں وہاں بھی انڈین بھی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ہمیں بات نہیں کرنے دیتے آپ بولتے ہیں آپ کے پیسے کرنسی کا حساب لگا لو آپ ان کی کرنسی کہاں چل گئے ہماری کہاں چل گئی ہے ریڈ تو ان کا سب کو پتہ ہی ہے ہاں جتنی ادھر ہے اتنی ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سے بہتر ہیں وہ اچھا وہ ہم سے بہتر ہیں ٹھیک ہو گیا جو کشمیر بنے گا خودم اتار وہ جو ہے وہ پاپولور ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بھی سمجھ آگئی اکل آگئی کہ پاکستان والوں نے ہمیں کیا دیا آج تک ایسے ہی ہے انہوں نے ہمارے نام پہ پیسے لے کے خود اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے اور ان پچانوں کو بیچ دیا ان کو کتنا پانی آتا ہے ایسی آتا ہے ملاک کو برباد کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیبر نے پانی چھوڑ دیا بھائی نیبر نوبر کی کوئی بات نہیں ساڑے ڈرامے بات ہی ہیں اچھا یہ ہماری اپنی گلتی ہیں سیاستدار سبھی کچھ کر رہے ہیں اپنی زمینے آپ نے بولا وہاں پہ بودھ پرستی ہے یہ وہ میری باس نے وہ تو ڈیویلومنٹ کی طرف بھی جا رہی ہے بھائی وہ انہوں نے الحمدللہ ان کا ایمان ان کا جو ہے نا ان میں یہ جو لیڈر پرستی نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے وہ الحمدللہ ایک ہے وہ قوم ایک بانکے جو انیس سو سنتالی میں ایک قوم کی ضرورت تھی ٹھیک ہے تب ملک بنا آج ایک ملک ہے لیکن ایک قوم نہیں ہے دیکھو پہلے اسی پرسنٹ لوگوں کا یہی نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لو نہیں سوشل میڈیا کو چھوڑیں وہاں کے مقامی لوگ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں خود مختار وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چور ہیں یہ اپنے ملک کو لوٹ رہے ہیں ہمارا کیا حال کریں گے یہ ہم اکیلے ہی بہتر ہیں ان سے ٹھیک ہے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج ہم جس ویڈیو جس ٹراپک پہ ویڈیو رکار کرنے والے ہیں ایک خبر ہے پاکستان سائٹ کشمیر سے کہ وہاں پر بجلی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے دوسری خبر ہے انڈیا سائٹ کشمیر سے جہاں پہ سیونٹی فرسٹ میس ورلڈ کا کمپیٹیشن کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ اور اس سے پہلے جی ٹونٹی کی میٹنگ دیکھی یو اے ای نے وہاں پہ انویسمنٹ کی سودیا نے وہاں پہ انویسمنٹ کی بڑے بڑے جو ان سے انویسٹر ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں پاکستان کی پبلک سے پوچھیں گے کہ آج چھتر سال گزر جانے کے بعد پاکستان سائٹ کشمیر اور انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا فرق دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جس طریقے سے دیولپمنٹ جتنی تیزی سے دیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان سائٹ کے کشمیر کے لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑی بات یہ کہ موسلی وہ جس طریقے سے کشمیر کو پرموٹ کرتے نظر آ رہے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ بھی وہاں پہ کروائی میس ورلڈ کا کمپیٹیشن جیسے ہونے جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ انڈیا والے زیادہ زیادہ کشمیر کو پرموٹ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان والے شاید اگنور کر رہے ہیں کشمیریوں کی اپینین اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام زیشان بٹی ہے گجرہ والا سے آپ کا نام میرا نام تارک ملک ہے کیا کرتے ہیں زیشان بھائی میں تو باہر ہوتا ہوں لیکن سعودی عرب میں ہوتا ہوں جب سے یہاں سے حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو اتنے خاص نہیں جا رہے بلوں میں بھی فضول ٹیکس لگائے ہوئے ہیں غریب آدمی مر رہے ہیں اور ہمارا وہ پیارا پاکستان تھا کہ ہم نے جرمن کو ایک ٹائم میں جرمن کو کردہ دیا چینہ کو کردہ دیا اور پاکستان دیکھو کہاں اور انڈیا کہاں چلا گیا چینہ کہاں چلا گیا جرمن کہاں چلا گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لگتا ہے زیادہ ہی غصے میں ہے پاکستان کو لے کے لیکن میرا ٹاپک سن لیں آپ کی جو بات ہے اسی کے حوالے سے میرا ٹاپک ہے کہ اگر بات کریں پاکستان کی اور کشمیر کی حاصل پر انڈیا کی اور انڈیا سائٹ کشمیر کی وہاں پہ جس طریقے سے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشن لیول سے ٹوریسٹ وہاں پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ میس ورلڈ کی اگر بات کریں جو میس ورلڈ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے سیونٹی فرس جو انسا ہوگا وہ وہاں انڈیا سائٹ کشمیر میں ہوگا یعنی اتنی ڈیویلپمنٹ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں کیا اس طریقے سے کیا جا رہا ہے بھائی ہم سیرو جا رہا ہے ان کے حساب سے وہ کہاں کہ کہاں چلے گئے ہر ہلے ہاتھ سے سپورٹ لے لو ان کی ٹھیک ہے بجلی کے ویسے بھی ہر چیز سے ہم پیچھے رہا گئے دو سو یونٹ میرے خیال سے ادھر فری آپ سعودیہ میں رہے ہیں وہاں بھی انڈیا بھی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ کے پاس کرنسی کا ہی ساب لگا لوں ان کی کرنسی کہاں چل گئی ہے ہماری کہاں چل گئی ہے کسی چیز کی ویلیو نہیں رہی ہے نہیں نہیں آپ سعودیہ میں تھے وہاں پہ کوئی ساتھ جو ورکر انڈیا کام کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کس وجہ سے وہ آگے چلے گے آپ کی بات تو ہوتی ہوگی نا کہ وہ یہ ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے پاکستان میں چور بزاری ہے پاکستان میں ہر بندہ لوٹ رہا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی محافظ نہیں ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں کسی ٹیم کیا ہو جائے لیکن ہم ہمیشہ ان کو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا پاکستان وہاں کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سب پاک صحاف ہے ادھر کچھ نہیں ہے یعنی آگ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہلانکہ یہ چیزیں ہم موجود ہیں لیکن یہ جو حکومتیں آ رہی ہیں نا یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آنے دے رہی کسی چیز کو ٹھیک ہو گیا ہر چیز کے بلوں میں بھی انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ہر چیز منگی آئی ہو گئے ہیں ادھر سے پٹرول دور پہ سستہ کرتے ہیں ادھر سے پندرانڈ پہ مہنگا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے گیس کی یہاں پہ نہیں ہے اسری کے سیاری گیس ہائی نہیں ٹھیک ہے کیا کہیں گے آپ کے ہم یہاں پہ تو ازاد کشمیر ازاد کشمیر کہتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں ہمارے پولٹیشن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ بھی کشمیر لے کے رہیں گے ایسی سیچویشن میں وہ ہانا کشمیر تو ہم بعد میں لیں گے ہماری اپنی وامکینین کو سمجھ آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیسے منجھ کرنا ہے یہاں سے ہر بندہ باہر باہر باغ رہا ہے ہزاروں ہر سلے سے ہزاروں آدمی باہر جا رہے ہیں صرف بریوزگار کی وجہ سے کام ہے نہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے آپ ڈبل ٹیکس ہو گئے ہیں کوئی چیز نہیں مل رہی کیا کریں ان کا اگر ہم پراپر طریقے سے منجھ کریں چیزوں کو ہم اپنے یہاں پہ جو وسائل ہیں ان کے اوپر ورک کریں تو کافی حد تک ان ایشو سے ہم جون سے وہ باہر نکل سکتے ہیں ہر چیز نیت پہ ہوتی ہے ہر بندہ نیت سے اوپر لیول سے نیت صاف ہوگی تو نیچے تک ہر چیز صحیح ہو جائے انشاءاللہ کسی جگہ پہ بھی آپ چل جائے رشوت سے بغیار کوئی کام ہی نہیں ہوتا آپ کا آپ نے سیدھا کام کروانے جانا تو رشوت دینی پڑے گی آپ کو تو جو دو نمبر کام ہے اس کا تو پہلے ہی رشوت سے ہی ہونا ہے کیا سعودیہ میں بھی یہی قانون چلتے ہیں نہیں وہاں نہیں یہ چلتا وہاں رشوت نہیں چلتی بہت کم چلتی ہوگی بہت کچھ سو سے دو پرسنٹ چلتی ہوگی جب ہم پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کسی کنٹری میں جاتے ہیں ہماری کیا ریسپیکٹ کی جاتی ہے اور وہیں پہ اگر ایک لیٹس بول ایک انڈین کھڑا ہے ایک پاکستانی کھڑا ہے کیا اُدھر ڈیفرنس دیکھا جاتا ہے کیا ان کی کیا ریسپیکٹ ہوتی ہے ہماری کا ریسپیکٹ ہوتی ہے سعودیہ کے اگر بات ریسپیکٹ پاکستانیوں کے ہوتی ہے سعودی عرم میں انڈیا سے زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم انڈیا اور پاکستان کے لحاظ سے ایک دوسرے کنٹری کو دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیسے پیچھے رہ گئے یہی تو وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کام کے لحاظ سے فیکٹریوں کے لحاظ سے وہاں ٹکنالوجی کے لحاظ سے گاریاں وہاں بڑھ رہی ہیں یہاں ٹیکس لگ لگ کے گاڑی دیکھو کہاں کہاں چلی گئی ہے وہاں اتنی سستی گاڑی ہیں ہر چیز سستی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی سیچویشن چلتی رہے گی کشمیر اسی طریقے سے ہم اس کے پر برک نہیں کریں گے ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں کریں گے کیا کیا موبائل کا کیا ریڈ ہیتر نارمل موبائل کا چال رہا ہے نارمل موبائل پچیس تیس ہزار سے کم نہیں ہے انڈیا انڈیا بولتا ہے پانچ ہزار کا وہاں ملتا ہے اچھا جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو کبھی آپ کا نہیں دل کیا دیکھیں یہاں سے ایک بڑی ایک ایشو ہے جو کہ بڑا ریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں وہاں سے ٹریڈ کر کے یہاں چیزیں اگر آجیں وہاں سے موبائل آجیں گاڑیاں آجیں تو پھر وہ بھی نہیں آنے دیتے کوئی نہ کوئی ایشو بنا لیتے ہیں امتی لاول پر وہ ٹریڈ تو ہم نے باندھ کی ہے یا انہوں نے کی ہے وہی نا یہی بات ہے نا ٹھیک ہو گیا آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے میں ساری یہ ہی کہوں گا یہ جو کمت ہے نا یہ بڑا سوچا تھا کہ یہ بلکل ٹھیک چلیں گے لیکن ہم نے ساری زندگی مسلم نون کو ووڈ دیا کسی کو ووڈ نہیں دیا لیکن اب اتنا ان کو دیکھ کے بھی نہیں راضی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ حکومت اس لیے سے ورک نہیں کر رہی پاکستان کے لیے دعا کرتا ہے انشاءاللہ پاکستان آگے جائے ہماری دعا ہمیں شرف دعا کرنا سے ہی ورک کریں گے جو اوپر بیٹھے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہمیں شہاں انشاءاللہ پاکستان آئے گا پھر انشاءاللہ صحیح ہوگا بہتری کی امید رکھنی چاہیے لیکن ساتھ ہمیں ورک کرنے کی محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے سب ورک کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان پھر صحیح ہو جائے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سار کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سار یہ پاکستان کی اسلام جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ہاتھ سور پہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کشمیر کے لیے ہم نے کیا کیا چھتر سار کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا نہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا نہیں ہے بالکل نہیں انکال ازادیوں نہیں ہیں انہوں نے کہنا ہم نے قربانی دی ہمارا جو مین مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے انرجی کرائسیز یہ چیز کرتے ہیں سارا میری بات سور ہے نا پہلے انرجی کرائسیز ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پانچ ہزار آدمی جنہوں نے ملک کو یرگمال کی بنایا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ملک میں کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے دیں ملک میں کہتا ہوں یہ ایک سال کی اندر اندر سارے کردے اتر جاتے ہیں کیا ایسا کوئی فارمول آپ کے پاس؟ یار فارمول ہیں سب ہی ہیں آپ کے پاس ہر چیز ہے ہمارے پاس دیکھو جب آپ اقتدار میں ہوں گے تو آپ کے پاس ہوگا ہمارے پاس تو خالی آدھا کیا کریں عام کو انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ایک جو دوزار یا چارزار بل دیتا تھا تھا نا دوزار اکیس میں اب وہ پندرہ ہزار دے رہا ہے اس کی سیلری اگر پچاس ہزار کمار ہے نا ٹھیک ہے تو ڈالر کی نسبت اس کا رہ گیا بارہ ہزار پہ ایوری نکالے نا بھائی آب تو ہمارے پاس سات ہزار گیش گلیشیر ہیں بھائی ہماری بدقسمتی ہے کہ سروائیب نہیں ہو رہا اب کتنا پانی آتا ہے ایسے آتا ہے ملاک کو برباد کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیبر نے پانی چھوڑ دیا بھائی نیبر نوبر کی کوئی بات نہیں ساڑے ڈرامے بات ہی ہیں اچھا یہ ہماری اپنی گلتی ہے سیاست دان سب ہی کچھ کر رہے ہیں اپنی زمینیں بچا کے پانی در گسا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سندھ میں پچھلے سال پانی کھڑا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کھڑا کر کر کے پیسے لئی ہیں میں دادو میں گیا میں دادو بھی گیا ادھر کراچی سندھ میں میں سندھ میں گیا پوری سرچ کی پانی کھڑا ہے اس کو دباہ کر خود لے رہے ہیں یار امام کو تو فیضہ دے نا وہ آدمی ہے پوچھو اس کو کیا کر رہا ہے کچھا باغ رہا ہے میں بھی باغ رہا ہوں باغوں باغ لگی ہے وہ ہی کہا ہے نا آپ ہی سہلی لے رہے ہیں آپ کو ہی پتہ کتنی مہنگائی ہے ایسے ہی مسان کے مہنگائی کی ریشو ہو رہی ہے جو دوزار کمار رہا ہے نا پچازار بھی کمار سٹسزار بھی کمار رہا ہے نا وہ غرب کے نیچے دن کی پسر کر رہا ہے بلکل کیونکہ ٹیم سورپے لیٹر تو پیٹرول ہے ڈالر کی اگر سمجھے تو میرا ٹاپک کی طرف تھوڑاتے ہیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ نے یہ بولا کہ کشمیر کا صرف ایسے ہی ہمیں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارا ہے بھائی ڈیویڈ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہاں نہیں وہاں پہ تو بڑی ڈیویلیپمنٹ دوسری سائٹ کی اگر بات کریں آج ابھی نیوز آئی ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے ٹوریسٹ بھی آ رہے ہیں ریکارڈ لیول کے ٹوریسٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ جونس ہے سوڈی آرابیمن انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دوسرے یو اے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بات سنیں نا زمین پر اگر کھٹا ہے نا خوبصورت وہ کشمیر کی وادی ہے سوڈے لینڈ جو بنا ہوا ہے نا وہ سر آرٹیفیشل بنا ہوا ہے اگر آپ کشمیر جا گئے میں نے تو نہیں دیکھا اگر آپ جا گئے اس کو اچھی طرح دیکھیں نا تو آپ کہیں یار میں نے یہاں ہی رہنا میں نے آنا ہی نہیں ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پولیشن ہے ادھر پنجاب میں جب سے دس سال کے اندر اندر پاپولیشن پانچ کروڑ ہوئی ہے نا تو وسائل ہی مارے پڑے وسائل وہ ہی ہیں تو ہم اس جنت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے یعنی کہ ہم دوسروں کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرے گھر میں جنت ہے وہ بھی ہمیں مل جائے یعنی دوسرے والا کشمیر بھی ہمیں مل جائے اپنے پاس جو ہے اس کے اوپر ہم برکی ہم نے بات برک نہیں کر رہے وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ ان کے پاس ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہم اس کو تو ترقی کر رہے ہیں جو جو ملتا وہ تو فیدہ لے نا ہم ان کو روئی جائیں وہ دے دو یہ دے دو جو میرے پاس اس تو وہ آنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے ایسی کنڈیشن میں یار کشمیر نے نہیں آنا ابھی ہماری زندگی میں تو نہیں آنا ہمیں بھی میری پچاس سالے جو ہو گیا میں بھی سنتا آنا چھوٹے ہوتے کشمیر کشمیر رہے لیاں یہ وہ وہ مرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں ادھر کل ہفتے کو سٹائک ہے ٹھیک ہے سٹائک ہے بلکل عوام غلط ہے تین دن کے لیے چھے دن کے لیے ٹوٹل پاکستان باندھو ہم 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 پیسی تو دے رہے ہیں آٹھر پہ یونرل بتا دو دور میں یونرل بتا ہی آرہے ہیں انسان پانچ سور پہ لیٹر تیل کر دو ایسے ہی ہے ہزار پہ کیلو چینی خبر آ رہی ہے گانے والے ٹائم میں ساڑھے تین سور پہ لیٹر مارے مر تو رہا ہے چارہ مارا آدمی جو مجھے فیچر میں نظر آ رہا ہے دو دا ستائی میں پانچ سور پہ ڈالر ہو گیا پھر اللہ ہی آفر ٹھیک ہو گیا دیکھیں جی پاکستان کے لوگ جس طریقے سے آپ ان کی صحیح بات کر رہے ہیں ملت مگی آئی بہت زیادہ ہو گئی ہے بردائی سے باہر ہو گئی ہے پچھس تیسزار سالری ہے مزدور بندے کی وہ کہاں کہاں لگائے ہیں بل دے دودھ کے پیسے دے ٹھیک ہے بچوں کی فیصے دے کدھر کدھر لگائے ہیں اچھا اب تو لوگوں میں میوسی بھی آتی نظر آ رہی ہے مالب لوگ کہتے ہیں یار بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں آتا ہو ہماری بات کسی نے سننی ہے ہر بندہ تھک چکا ہے اس لیے کسی کا دلی نہیں کرتا بات کرنے کو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں آج تک کوئی مخلص حکمران ملے ہی نہیں اس طریقے سے آگے کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ یہ دعا ہی ہے کر سکتے ہیں کوئی اچھا بندہ آئے ٹھیک ہے چلو تو انشاءاللہ بہتری آجے گی ملک آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام آپ کا نام کیا ہے کبیر نام کیا کرتے ہیں کتنی مہینے کا کتنا کما لیتے ہیں اندازاً پچیس تیس ہزار کما لیتے ہیں کتنا ہوتا ہے میرا آیا بتیس ہزار ہاں بتیس ہزار تو پچیس تیس ہزار آپ کماتے ہیں بتیس ہزار بل آگیا ہے یہ کیسے کو آپ کو ذرا کر لیتے ہیں سچی بات بتاؤنا میں اتنا پریشان ہو نا کہ میں نے سوڑنے کے گھوٹھی بیچی ہے بیچ کے میں نے بل جمع کروایا ہے تو نیکس ٹائم کیا بیچیں گے پھر اسے نیکس ٹائم کیا بیچیں گے تو پریشانی خودکشی کرنے والی بات ہے یہ چور گورنمنٹ ہے پہلے یہ آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے مہنگائی مارچ نکالا تھا کہ خان چور ہے یہ ہے وہ ہے جو آتا ہے وہ دوسرے پر گام لگا دیتا ہے جب یہ آئے نا تو اگر یہ مہنگائی پر کٹرول کر لیتے تو ہم نے کہہ رہا تھا یار یہ واقعہ بے وطن ہے بلکل انہوں نے آکر دوبل مہنگائی کر دی ہے پیساگ دار رہا دوسرے تیسری آئے سب اپنے کیس ختم کیے ہم چھتر چھتر سال سے نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کا کہ بھئی کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں کون سے علاقے تھے میں نکیال کا ہوں کشمیریوں کو ابھی پتا چال گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیوں یہ لوگ اپنے ملک کے نہیں ہو سکتے تو مارے کدھر ہوں گے ابھی آپ کو پتا چودہ گست والے دینی کشمیریوں نے کیا 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 آگے چودہ گست بناتے تھے ابھی انہوں نے سیاہ دین بڑھایا کیوں نے اچھا کشمیر میں یہ آپ وہاں کے رہنے والے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں ہمیں اس حوالے سے نہیں اتنا خبر کی گئی میڈیا پر تو نہیں یہ چیز آئی کہ کشمیر میں چودہ گست کو بلیک ڈے کے طور پر دیکھا گیا دیکھو ہمیں پاکستانی عوام سے نفرت نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستانی عوام جو ہمارے بھائی ہیں لیکن پاکستانی جو سیاستدار ہیں نا ہمیں ان سے نفرت ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا پولیس والے کے جرم انسان سے نہیں اس کے جرم سے ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں نفرت ان سے نہیں نفرت ان سیاستانوں سے دوسری سائی آپ تو یہ ان سے بات کریں گے تو یہ ایتھینٹک ویڈیو بنے گی آہ دوسری سائٹ کا جو کشمیرہ وہاں دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی میٹنگ ابھی آئے دن ہوتی ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر وہاں پہ دو سو لیکٹرک بس اس پتہ نہیں کیا مذہب ایک لمبی لسٹ ہے تو آپ کوئی سیز کا آئیڈیا ہے وہاں پہ ریڈ کے راشن کا یا بھائی ریڈ تو ان کا سب کو پتہ ہی ہے ہاں جتنی میں ادھر ہے اتنی ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سے بہتر ہیں وہ اچھا وہ ہم سے بہت بہتر ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن بس جتنی خوبصورت کشمیر کی باتی ہے جتنے خوبصورت کشمیر کا ایریہ ہے اگر ہم لوگ صرف ٹوریزم کے اوپر مطلب یہاں پہ سیر و سیاحت کے حوالے سے کام کریں آپ کو نہیں لگتا کافی حد تک وہاں پہ ریوینیو جرنیٹ ہو جائے گا بہتری ہو سکتی ہے لیکن بعد یہ ہے کہ سب شور ہے نا دیکھو کوئی کام اگر کرے تو پھر بات ہے نا ٹھیک ہو گیا اچھا دیکھیں مجھے بہت حیرت ہوئی ہے یہ بات جان کے کیونکہ ابھی تک یہ ہم نے یہ اس چیز کے اوپر کوریج نہیں کی تھی کیونکہ مین سٹی میڈیا پہ ایسا کچھ آیا نہیں ون سوشل میڈیا پہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کشمیر میں بلیک ڈے چودہ آگست کو بلیک ڈے کے طور پہ دیکھا گیا اسے مجھے بتائیں ایسی سیچویشن رہی تو جو پاکستان سائٹ پہ کشمیرہ وہ بھی کل کو یہ کہے گا کہ بھائی ہم ہماری ہم جان چھوڑو دیکھو پہلے اسی پرسنڈ لوگوں کا یہی نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لو نہیں سوشل میڈیا کو چھوڑیں وہاں کے مقامی لوگ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں خود مختار وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چور ہیں یہ اپنے ملک کو لوٹ رہے ہیں ہمارا کیا حال کریں گے یہ آم اکیلی بہتر ہیں ان سے ٹھیک ہے دوسری سائٹ کے وہ تو بلکل نہیں بھی رہا آنا چاہیں گے بلکل یہی بات ہے دیکھو عمران خان کے اوپر تھوڑا اتبار ہے لوگوں کو کیونکہ وہ بدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا باقی جو آنا یہ سب چور ہیں یہ اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اب کشمیری بھائی سے بات کی ہے اور بڑی مضیب آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام قدیر احمد مصطفی آپ کا نام مستنصر علی کیا کرتے ہیں ہم یہ یہاں پہ مصطفی سملے کے بزنس کرتے ہیں بزنس کیسا چل رہا ہے اسے پاکستان کی کنڈیشن اگر دیکھیں اور بزنس کو دیکھیں تو خستہ حال ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان سائیڈ کشمیر سے بھی حبر ہے اور انڈیا سائیڈ کشمیر سے بھی حبر ہے پاکستان سائیڈ کشمیر سے یہ خبر ہے کہ یہاں پہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے پروٹیس کیا جا رہا ہے جبکہ بجلی بنتی بھی وہاں سے ہے موصلی کیا کہیں گے آپ بھئی سارے چوڑ بیٹھے ہیں اوپر ٹھیک ہے صاحب اپنی باریاں لے رہے ہیں جب اپنی ذات کے لیے تو ہر بندہ باہر نکلا جب رسول اللہ کی ذات پہ کوئی حملے ہوتے ہیں تب جب کسی نے نہیں نکلنا تو پھر یہ زوال ہی آنا یہ امت اس وقت جو امت کا حال ہے نا یہ صرف زوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کو چار بندوں نے مارا تھا اور پوری قوم پہ کہت نازل ہوا تھا یہ حضور ارسل آئے دن دیکھیں قرآن پاک ساڑے ہیں قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے جڑا والی آپ نے معاملہ دیکھا ہوگا کہ لبرل نے قرآن پاک پہ جو گستاہی لکھ کے جسے لڑکے نے واضح دو پر تصویر لگا کے اس نے کہا میں نے یہ گستاہی کی ہے اس کو پردہ ڈال دی ہے پسے پردہ اور جو چرچ سڑے ہیں ان پر مضمت کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ادھر میں آپ میں بھی میری بات سے ٹی سیگری کریں لیکن تھوڑا سا مجھے یہاں پہ آپ سے ایک سلاف ہے آپ نے بولا جو چرچ جلے ہیں ان پر مضمت کر رہے ہیں تو کیا آپ آپ نہیں مضمت کرتے ہیں ہمارے دین میں تو کسی بھی جو ہاں جی ان کو رائٹ ہر طرح آپ یہاں پہ دیکھیں عیسائی بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں ہر طرح کی کمیونٹی رہتی ہے کبھی کسی کو میں نے یا آپ نے کبھی کسی کو ٹچ نہیں کیا جڑا والا میں جو ہوا ہے وہ کہاں سے لوگ تو تو اس میں جنسی ملوث ہے نا ٹھیک ہے لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جنسی پاہر کی انڈیا کی راج جنسی بھی ملوث ہے اب ایک گینٹے میں پاکستان میں ہمارے حکمران ہی لاتے ہیں اچھا انہوں نے کشمیر کا یہ اس نے جنڈا اٹھایا تھا امران ہان نے کہ میں اس کا وکیل ہوں اس کا تو اسی نے بیچا کشمیر کو اسی نے سارے معاملت اس پر کیا سارا کچھ اس نے کیا جب امران ہان کی حکومت آئی ہے ہر چیز انہوں نے اس پہ آج تاکہ جو امرجنسی لگی ہوئی ہے ابھی تاکہ نہیں معاملت ہوا انڈیا سائٹ کشمیر میں ہاں جی انڈیا سائٹ کشمیر میں ہاں جی امرجنسی آٹھ چکی ہے ادھر سے ایک خبر آئی ہے وہاں پہ جونسا جی ٹونٹی کی ویڈک پہلے ہوئی تھی اور اب وہاں پہ جونسا میس ورلڈ کا کمپیٹیشن ہے وہ سیونٹی ہونے وہاں پہ ہونے وہاں پہ ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے ظلم 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 وہ بہت چینج ہو چکا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سے زیادہ انڈیا فسیلٹیز دے رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں اب وہاں پہ دو تحریکی ہیں ایک کہتی ہے کشمیر بنے گا پاکستان دوسری کہتی ہے کشمیر بنے گا حد مہتار جو کشمیر بنے گا حد مہتار وہ جو ہے وہ پاپلور ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بھی سمجھ آگی اکل آگی کہ پاکستان والوں نے ہمیں کیا دیا آج تک ایسے ہی ہے انہوں نے ہمارے نام پہ پیسے لے کے خود اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے اور ان بچانوں کو بیچ دیا ان کو ٹھیک ہے کیونکہ چتر چتر سال سے ہم بھی یہ یہ بھئی حکمران نہیں چاہتے کہ انڈیا کا جو کشمیر کا جو فیصلہ اس کا کوئی فیصلہ ہمارے اسے ایک منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر ہے جنب جیسا کشمیر ہے ہم نے اس سے کیا مطلب ڈیویلپمنٹ وہاں پہ کی وہاں پہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا ہم بھی وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے لوگوں کو فائدہ وہاں کشمیری کو دے سکتے تھے کیا کیا ہم کچھ بھی نہیں کیا وہاں یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوا ہوا نا تھوڑا سا کوئی معاملات اس پہ اس کو ابھی تک کوئی اپریٹ نہیں کیا اس کو یہ ہی چیز ہے ٹھیک ہے آپ جا کے دیکھیں میرا تو دیاد آتا کشمیر میں اچھا وہاں کے لوگوں کو بجلی پوری نہیں پہنچتے ان کے گروہ کہاں سے بنتی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو وہاں پہ ان کے جو ڈیمز ہوتا رہا ہے ساری بجلی وہاں سے لے کے تو ان کو دیا کچھ نہیں چاہتا اس کے مطلب وہ بچارے وہاں سے یہاں پہ جاپس کر رہے ہیں یہاں پہ آگے دیاڑیاں لگا رہے ہیں بچارے آگے ٹھیک اور ان کی نائنٹی ایڈ پرسنٹ جو جتنی بھی عوام ساری یہاں پہ جاپس کر رہی ہیں جاپس زیادہ در یہاں پہ کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ایسی سیچویشن جاپسہ تو دیال وہاں پہ ہے ایسی سیچویشن میں مائنڈ ہمیں نہیں آتا کہ یہ ساتھ سستہ دیا جا رہا ہے وہاں پہ بجلی فری دی جا رہی ہے اور ہمیں یہاں پہ کیا جا یہی تو کہہ رہے ہوں کہ ان کو فسیلٹیز کوئی نہیں دی جاتی وہ ہود کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم خود مختار جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں ہود انڈیا کے ساتھ جو مل جائیں جتنی فسیلٹیز دیکھیں کہ جینے کے لیے انسان کو یہ جو روٹی کپڑا مکان کا جو دیتے رہے ہیں نا اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہیں تو روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ لگاتے رہے ہیں کیا وہ مل رہے ہیں فیک ہر چیز ہوتا ہے نا کہ ہم چلو وہ ہی نعرہ پورا کر دیں تو کیا وہ روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے یہاں پہ یا کشمیر میں میں آپ کوئی کہہ رہا ہوں مندروں پہ جا کے پوجہ کرنے والے یا کادیانی کو بین بھائی کہنے والے یا کادیانی کو سپورٹ کرنے والے ان کو آپ لوگوں کو کوئی حساس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا آنے والے ٹائم میں لوگ اوپنلی نہیں کہنے لگ پڑیں گے کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں جونسا ہے وہ ازاد کرو بہی ابھی بھی ابھی بھی ہو رہا ایسے ہی میں ہود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ جنڈے لگے پاکستان کے جو بسز یہاں سے جاتی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے ہود اتا رہے ہیں اچھا انہوں نے پیٹ عمران ہان کے جو جنڈے تھے انہوں نے ہود اتا رہے ہیں انہوں نے کہا اس نے یہ جو ہمارا وکیل بنائی اس نے تو ہمیں بیچا ہے انہوں نے میرے ہمارے میں ہود سمجھ لے کے وہاں پہ گواہوں اس چیز کا انہوں نے جنڈے اتا رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب وہ چیز آہستہ سے ختم ہو رہی ہے بھائی یہ مجھے تو لگتا ہے یہ جو پاکستان ہے یہ بھی یہ بھی مقبوضہ بان جائے گا یہ تو جو حالات اس وقت چال رہے ہیں نا یہاں پہ بھی جنگی علاق مان رہے ہیں آپ پہ خانہ سارے حالات آنگی یہ تو مجھے تو کیونکہ وہ جتنے ہیں وہ سارے خود باہر جا رہے ہیں مائیگریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں ان کا کیا حالہ بچاروں اچھا اگر سچی بات کی جائے اگر چیزیں سامنے لائی جائیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر ورک کیا جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ تو پاکستان کو ڈی گریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ لیٹس کو آپ کے بارے میں کہیں تو یہ کہیں یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے لیکن جب تک ہم سچ کا سامنا نہیں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے یہ سچ کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے نا ہر بندہ ایک دوسرے پہ کمپلے اس پہ بلیمڈ آ رہا ہے کہ پچھلی پچھلی کو مجھے کر کے کیا وہ فلانی کو مجھے کر گی کہ فلانی یہ کر گی آپ لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کیا اور آج خبر ملی ہے کہ بیلہ آج بجھلی ہے یونٹ وہ دور پہ اور کچھ مہنگ پیسے اور زیادہ مہنگی ہو گیا پروٹیسٹ کا فائدہ کیا ہوگا وہی کہہ رہا ہوں یہ مزید پروٹیسٹ ہوگا مزید مہنگا ہے لاز میں بس مجھے یہ بتا دیں ہم تو یہاں پہ جیسے تیسے لار رہے ہیں یا جو بھی اپنے ایشوز ہیں اٹھا رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کی تو واز بھی نہیں اٹھائی جاتی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واز اٹھائی جاتی ہے ان کے جو ایشوز ہیں وہ آگے لائے جاتے ہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ تو کشمیر کو تو پھر انہوں نے سائیڈ پر رکھا ہے نا آج تک کسی نے کشمیر پر بات کی ہے مولانا فضل الرحمان جو اس کا ان کا کمیٹی کا وہ بنا ہوتا ہے ممبر تھا اس نے کچھ کیا بعد اس نے یہ سارے اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے یہ جب تک وہ انڈیا میں بھت پرستی ہے یہاں پہ لیڈر پرستی ہے یہاں پہ نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ امرانہان کے پیچھے لگے ہیں وہ آپس میں لڑ لڑے کے انہوں نے ملکہ بیرہ گرہ کر دیا کسی بھی دکان کے پاس جا کے پوچھیں ان کا آج کی ان کی سیل کیا ہے زیرو پرسنٹ کام ہے آپ نے بولا وہاں پہ بھت پرستی ہے یہ وہ لیکن میری باس انہوں نے وہ تو ڈیولومنٹ کی طرف بھی جا رہا ہے انہوں نے الحمدللہ ان کا ایمان ان کا جو ہے نا ان میں یہ جو لیڈر پرستی نہیں ہے ان میں وہ الحمدللہ ایک ہے وہ قوم ایک بن کے جب انیس سو سنتالی میں ایک قوم کی ضرورت تھی ٹھیک ہے تب ملک بنا آج ملک ہے لیکن ایک قوم نہیں ہے جب ایک قوم بنے گی نا ساری تو پھر ہر معاملات ان کو لٹر مارے اب دیکھیں ان کی حتم ہوئی ہے حکومت وہ چلیں گے اپنی ساری فیملی لے کون سی دعائی ہے جو آج تک اس کا علاج نہیں ہوا پھر عمران حان ہے اگر وہ جیل کاٹ رہا ہے اپنے حرکتوں کی ورے سے کارل ہے چوڑ ہے جو بھی ہے لیکن ہم اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں زرداری ہے کتنی دیر اس نے جیل کاٹی ہے اس سارا سب جانتے ہیں کہ وہ چوڑ ہے پاکستان کا تو پولیٹیکل اس میں تو جیل میں نہیں جائے گا وہ لیڈر ہی نہیں ہوگا جیلیں کاٹے گا وہ لیڈر ہے اس کے پیچھے کی وجہ نہیں ہم ان کو چھوڑتے ہیں لیفٹی نہیں کرتے ہیں ایسے ہی ہے وہ جو بھی حکومت ہے یہ آپ نے دیکھا ہے پیپل پالڈ کی حکومت ہے یا پیپل پالڈی نے کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب نے جابی در نہ دیا جابی نعرہ کا ایک سو چھوٹی دنوں کا در نہ دیا اسلام آباد میں ایک ہی نعرہ چور 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 اور جب انہوں نے وزیراعظم کی ہو یعنی کہ وزیراعظم ہم کا عوضہ سمالا اس وقت بھی ان کا وہی نعرہ تھا کہ کان کھول کے سو لو میں کسی کو نچھوڑوں گا اس نے یہ نہیں پکڑے ہوتھ گئے پکڑے ہوتھ گئے یہ بھی سنے کیسی کرنی ویسی پر نہیں جیسے جیسے کہ نوازشری پہ ڈالے ویسے ویسے کیسے پہ نوازشری کو وزیراعظم بنتے ہوئے بھی ناہل کیا گیا لیکن ہمیں چاہیے کام کرنے والا لیڈر وہ کام کرنے والا لیڈر ہم اگر ادھر فیصلہ کریں تو وہ کام کرنے والا لیڈر ایک ہی ہے وہ میں سباہ شریفی کو نہیں کہوں گا میں سباہ شریف کو کہوں گا لیکن جن کو جس سے امران ہاں ڈرتا تھا نا اس ہی کو انہوں نے باہر نکالا باہر نکال کے اس نے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو کیا کام ہو رہا ہے اسلام کے مطابق دیکھیں ان سے پوچھے نا کہ جس نے نعرہ لگایا اس نے کیا کام کیا نوکریاں کا وعدہ کیا مکانوں کا وعدہ کچھ کسی کو ملا سوائے میں گائی کے سوڑ دو ہمیں تو جو نعرہ ہمارے ڈاکٹر جو ہمارے لحمہ اقبال ہیں جو جنہوں نے اس ملک کی جنہوں نے انہوں بنیادے رکھی انہوں نے دیا نعرہ انہوں نے نعرہ کو غلط یوز کیا اب پاکستان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہو کا محمد رسول اللہ ہماری ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں پاک فوج بھی زندہ بات ہے جو پاک فوج پہ بھی غلط یا وہ الفاظ بولتے ہیں آرام سے سکون سے گھروں میں رات کو سو رہے ہیں وہ باہر بادروں پر کھڑے ہیں تو اس وجہ سے ہم لیکن یہ ہے کہ وہ کہا یہ جاتا لوگیں کہتے ہیں بھئی ان کی زیوٹی ہے تو ایک لوگر بندہ غلط ہے سارے غلط نہیں ہے لیکن یہاں پہ جب تک لیڈر پرستی مراہ مراہر کا ایک کام بتا دیں جو وزیریاں سے بڑھ رہے ہیں مراہر کا گیا لیکن کتنے پر لیڈر تھا بڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مراہر کا بڑھ رہا ہوں میں بڑھ رہا ہوں کتنے میں ابھی دو سال ہوں دو سال ہوں وہ انہوں نے دبل ریڈ کا دے تین سو بے لیٹر ہاکسا کی بات نہیں کریں گے آئی ای ایم اف کے ساتھ میں نے توڑا باہ کرنے کے مجھے باہ کرنے کے مجھے باہ کرنے کے ان کا بھی حق ہے کہ میں نہیں جاتا کہ محول لڑائی کی طرف جائے ان کا اپنا رائٹ ہے جی ہر ایک اپنا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جس بھی لیٹر وہ کندہ یہاں پہ لڑائی ہونے والی ہے اسے پہلے کہ مضبط حاملات اور غراب ہو نہیں نہیں لڑائی نہیں کریں کہ یہیں پہ ویڈیو کو بائیڈ اپ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ